اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں مختار احمد سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز کی جانے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا گلگل بلدستان کا دورہ مریم نواز لاہور سے اسکردو پہنچیں گی مریم نواز سات روز گلگل بلدستان میں قیام کریں گی اور انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسوں میں شرکت کریں گی اسکردو آمد پر نون لیگ گلگل بلدستان کے صدر حافظ حفیظ الرحمان کی جانب سے مریم نواز کے عزاز میں اشائیہ بھی دیا جائے گا مریم نواز پانچ نومبر کو گواری، چھے نومبر کو اسکردو اور سات نومبر کو دموداز جلسوں سے خطاب کریں گی پاکستان ڈیموکرانٹک مومنٹ کے پشاور میں منعقد ہونے والے جلسے کی میزبانی کا فیصلہ نہیں ہو سکا تاہم عوامی نیشنل پارٹی جلسے کی میزبانی کے لیے ڈڈ گئی ہے جبکہ جے یو آئی نے جلسے کی مشترکہ میزبانی کی تجویز پیش کر دی ہے اس حوالے سے حتمی فیصلہ تمام جماعتوں کے صوبائی جرنل سیکیٹریوں پر مشتمل کمیٹی اجلاس میں کیا جائے گا وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلدستان علی امین گنڈا پور نے گلگت کے ظلہ غزر میں انتخابی جلسے میں مختلف منصوبوں کا اعلان کیا ہے وفاقی وزیر اعلی امین گنڈا پور نے غزر کے علاقے اشکومن میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ عمران کھان نے گلگت بلدستان صوبہ بنا کر عوام کی قربانیوں کا صلاح دیا صوبہ بننے کے بعد گلگت بلدستان کے تمام مسائل حل ہوں گے ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چھبیس افراد کرونا کے بائیس جان سے ہاتھ دھو بیٹھے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ عداد و شمال کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے ایک ہزار تین سو دو نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ اٹیس ہزار آٹھ سو پچھتر ہو گئی ان سی او سی کے مطابق فال کیسز کی تعداد بڑھ کر پندرہ ہزار تین سو سترہ ہو گئی ہے امریکہ میں صدارتی انتقابات کے نتائش سامنے آنے کے بعد دیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن جیت کی قریب پہنچ گئے امریکی عہدہ صدارت پر برعجمان ہونے اور وائٹ ہاؤس کا مہمان بننے کے لیے صدارتی امیدوار کو دو سو ستر الیکٹرال ووٹ درکار ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق دیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے دو سو چونسٹ اور ریپبلک امیدوار اور امریکی صدار ٹرم نے اب تک دو سو چودہ ووٹ حاصل کیے ہیں خوشیاں اور مسکراہتیں بکھیرنے والے معروف پاکستانی مزائی آدھاکار سکندر سنم کو ہم سے بچھڑے آٹھ برس بید گئے کراچی کے علاقے کھارہ در میں انیس سو ساٹھ میں پیدا ہونے والے سکندر سنم نے انیس سو اکیاسی میں اسٹیج کے دنیا میں ایک قدم رکھا اور پھر آخری ایام تک اسی سے وابستہ رہے انہوں نے کریئر کا آگاز بطور گلکار کیا تاہم عمر شریف سے دوستی ہونے کے بعد دونوں فنکاروں نے مختلف تقریبات میں اسٹیج کومیڈی شروع کی کینیڈین نزاد پاکستانی ادھاکارہ آرمینہ خان نے سوشل میڈیا پر تنخیط کرنے والوں کے لیے معینی خیز پیغام جاری کر دیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر آرمینہ خان نے تنخیط کرنے والوں سے تنگ آ کر ایک معینی خیز ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے تمام ہی ناکدین کو مخاطب کیا آرمینہ خان نے لکھا کہ ہماری نجی زندگی اور سوشل میڈیا پر ناکدین موجود ہیں مگر ہمیں ان کو نظر نداس کر کے مضبط اور اچھی چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے نیوز اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باقبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیکٹ ورر